آج ہم بات کریں گے مرکز نجام الدین بنگلے والی مسجد کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیو اس تقبال ہے آپ کا ہمارے چنل اسلاحی بیانات میں عالمی مرکز کی ہر نئی اپ ڈیٹ جاننے کی نئے سبسکرائب کریں ہمارے چنل اسلاحی بیانات کو اور بیل آئیکن کو پرس کریں جس سے کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی جانگری سب سے پہلے آپ تک پوچھ سکے تو آئیے ساتھیو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ساتھیو اس تقبال ہے آپ کا ہمارے چنل اسلاحی بیانات میں ساتھیو پہلے بات کر لیتے ہیں جمعیت علماء ان کے جنرل سیکیٹری مولانا محمود مدنی صاحب کی وہ جو ہے مولانا محمود مدنی صاحب جو ہے بھی کچھ دن سے بیمار چل رہے تھے اور جو ہے محمود مدنی صاحب کا جو ہے اسپتار کے اندر جو ہے ایٹمنٹ کرائے گا ان کا ٹیٹمنٹ ہوا تو الحمدللہ اب جو ہے مولانا کیریس سے ہیں اور جو ہے اپنے گھر پر جو ہے واپسی آ چکے ہیں اور ساتھیو آپ حضرات جو ہے دعا کریں ہمارے اقابیروں کے نئے کہ اللہ تعالی جو ہے ہمارے اقابیروں کے نئے ہمارے بڑوں کے نئے جو ہے سہتندوستی خاملہ آجل نشیب فرمائے اور جو ہے ان کا ہمارے بڑوں کو سائے جو ہے ہمارے ذروں کے پر جو ہے دیرکت خائم اور دائم فرمائے تو آئیے ساتھیو بات کرتے ہیں مرکت نجام الدین کی ساتھیو ہم آپ کو بتا دیں مرکت جو ہے عوام کی نئے کھلا نہیں ہے مرکت جو ہے عوام کی نئے بھی بند ہیں اور مرکت کے اندر جو ہے پچاس ساتھیو کی پرمیشن ہے نواز زیادہ کرنے کے نہیں ہے ساتھیو جو کی بارہ اپریل کو کوٹ کے اندر سنوائی ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے مرکت جو ہے کھول دے گیا تو ہم نے وہاں سے آپ کو لائیو اسٹرم کر کے بھی دکھایا تھا اور ساتھیو اس کے بعد جو ہے دوارہ سنوائی ہوئی مرکت کے لے کر تو اس کے بعد جو ہے کوٹ کی طرف سے پچاس ساتھیو کی پرمیشن ملی ہے کہ مرکت کے اندر جو ہے پچاس ساتھی نواز پڑھ سکتے ہیں بس تو ساتھیو آپ اثرہ جو ہے دعا کریں انشاءاللہ کہ مرکت جو ہے جل سے جل جو ہے عوام کے نئے کھول دیا جائے اور ساتھیو یہ جب بیماری چل رہی ہے جب وہاں چل رہی ہے یہ جب وہاں چل رہی ہے اللہ تعالی اس سے ہماری سکتی پورے عالم کی جو ہے حفاظت فرمائے اور ساتھیو فرمی لیں گے اور کوئی نئے اپ ڈیٹ دے کر جب تک آپ حضرات اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر